یہ بات بلکل درست ہے کہ ہمارے درس نظامی کے نصاب میں کچھ ایسے اضافوں کی ضرورت ہے جس کے ذریعے ہم مغربیت اور الہاد کے سہلاب کا مقابلہ کرنے کے لیے اپنے طلبہ کو تیار کر سکتے ہیں یعنی ایک نعرہ تو یہ بلند کیا جاتا ہے کہ قدیم و جدید تعلیم کا امتظار پیدا کر دیا جائے وہ تو در حقیقت اس نقطہ نظر سے ہے کہ تاکہ یہاں سے جب طالب علم جائے تو وہ سرکاری مناسب تک پہنچے سرکاری عوضوں تک پہنچے تو یہ تصور تو ہمارے نظر درست نہیں ہے کہ اس کا موضوعی تبدیل کر دیا جائے درس نظامی کا لیکن ایک عالم کو بحیثیت عالم اپنے زمانے کے جن حالات سے باخبر ہونا چاہیے اور اپنے زمانے کے حالات میں وہ دین کو مؤثر انداز میں دوسروں تک پہنچانے کا جو سلیقہ ہونا چاہیے وہ پیدا کرنا بڑا ضروری ہے آج سے میں نے جب ابھی جب بفاق المدارس کا کی صدارت کی ذمہ داری مجھ پر آئی تو میں نے بفاق المدارس العربیہ کے جو مختلف عاملہ کے اجلاسات شروع سے ہوئے ہیں ان سب کی حالات میں ان سب کی قراردادوں کو میں نے پڑھا تو اس میں بفاق المدارس العربیہ کے اصل جو صدر سب سے پہلے صدر تھے حضر اللہ مجھمت اللہ افغانی صاحب رحمت اللہ ان کی ایک تقریر میں نے پڑھی اسی مجلس عاملہ میں نے تقریر کی تھی اور اس کا حاصل یہ تھا کہ آج کی دور کا سب سے بڑا فتنہ وہ مغربیت ہے یہ لفظ انہوں نے استعمال پر آئی اور بفاق المدارس العربیہ کو یہ چاہیے کہ اپنے نصاب و نظام کو اس طرح بنائے کہ اس میں مغربیت کے طرف سے جو سلاب آیا ہوا ہے اس کا مقابلہ کرنے کی استعداد طلب میں پیدا ہوں یہ آج سے کوئی آپ تقریباً تو سمجھو کہ پچاس ساٹھ سال پہلے حضر اللہ مجھمت اللہ افغانی صاحب ربطلال نے یہ بات فرمائی تھی لیکن اس پر جس طرح عمل ہونا چاہیے تھا ابھی تک نہیں ہو پایا اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ پہلے ہمارے جو حضرات اکابر گزرے ہیں جنہوں نے یہی درس نظامی پڑھا ہے تو وہ اتنی دقت نظر کے ساتھ پڑھا تھا اور اس طرح اس کو اپنے اندر سمویا تھا کہ اس میں ایسے اصول خود بخود ان کے ذہن کے سانچے میں آ گئے تھے جن کو مجلد رہتے ہوئے دنیا کے ہر اعتراض ہر شبے کا جواب ہو چکتا تھا اب اگر آپ حضرت نانوٹوین انتلالے کی رسائل پڑھیں دیکھیں حضرت نانوٹوین جو کچھ تحریر فرمایا ہے جو تقریریں کی تھی تو اگر ان کو دقت نظر سے پڑھا جائے تو اس میں ان موجودہ مغربیت کے فلسفوں کا جواب موجود ہے اسی طرح حضرت حکیم علمت مانا شبری صاحب تھانویر اعترالی کی جو جو رسالہ ہے الانتباہات المفیدہ جو ہمارے ہاں داخل درست بھی ہے اس کو اگر ٹھیک طرح سمجھ کر پڑھا جائے تو اس میں تمام یہاں تک کے نئے پیدا شدہ اعتراضات کا بھی جواب موجود ہے یعنی اس کے اصول بتا دیا گئے ہیں تو وہ حضرات اس کو کافی سمجھتے تھے لیکن اب ایسی صورتحال پیدا ہوئی ہے کہ گویا یہ بھی کتابیں بس ایک سرسری انداز سے پڑھ لی اور پڑھا لی جاتی ہیں اور ان کے اندر جو دقائق یہاں ہیں اور ان کی تطبیق جس طرح موجودہ افکار کے اوپر ہو سکتی ہے اس کی تفصیلات میں جانے کا یا تو استعداد نہیں ہے یا اس کی تعلیم و تربیہ تو صدرہ نہیں ہوتی لہذا ضروری ہے کہ ہم اپنے نساب کے اندر ایسی چیزیں شامل کریں جو اس مغربیت کے سلاب کا مقابلہ کرنے کے لیے اپنے طلبہ کو تیار کیا جا سکیں اور اس کے لیے الحمدللہ کام شروع ہو چکا ہے اور ہمارے مفاق کے تحت ایک نساب کمیٹی ہے تو اس میں یہ بات اس کو سپرز کی گئی ہے کہ وہ نساب کا اس پہلو سے جائزہ لے کر اور اس میں جہاں بعض چیزیں آتی ہیں جو اب غیر ضروری ہو گئی ہیں مثلا منطق جو ہے جو وہ پرانی پہلے کسی زمانے میں ہم نے تو ملہ حسن بھی پڑی تھی اور ملہ حسن کے بعد پھر آگے جا کر پتہ نہیں میرزاہد رسالہ خدا جانے کیا کچھ پڑھا جاتا تھا اس کے بعد پھر سلم تک نہ بتا گئی پھر اب سلم بھی چلے گئی بیچاری بال کوتوی رہ گئی تو وہ اس تہاں تک بات پہنچی ہے لیکن برحال ضرورت اس بات کی ہے کہ ان مضامین کو جو غیر ضروری ہیں ان کو مختصر کیا جائے اور اس میں ایسے جدید مسائل کا اضافہ کیا جائے کہ جن کی موجودہ دور میں ضرورت ہے آپ نے جو فرمایا کہ جب ہم کبی سکول کالیج میں جاتے ہیں وہاں پر پڑھانے کی نوبت آتی ہے تو وہاں کے ماحول میں جو استرحات چلتی ہیں ہم ان سے بے خبر ہوتے ہیں اللہ یہ کہ ہم خود اپنا مطالعہ کریں تو یہ صرف ایسکول کالیجوں ہی کی بات نہیں ہے اگر ہم کبھی کسی جگہ کوئی دین کی تبلیغ کے لیے دعوت کے لیے کوئی خطاب کریں تو وہاں پر بھی ایسے مورڈن افراد کا مجمع ہوتا ہے کہ جس میں اگر آپ اپنی استلاحات استعمال کریں گے تو ان کے سر سے گزر جائیں گی آپ کو ان کے زبان میں ان کے اسلوب میں بات پہنچانے کی اللہ افاق میں کام شروع ہوا ہے لیکن بس میں ایک دشواری یہ ہے کہ آج ہم شہر میں بیٹھ کر ایک بات کر رہے ہیں اور بہت سے مداری ایسے ہیں جو بالکل دیہات میں واقع ہیں اور وہ عادی ہیں کہ ان کے ہاں جو فضیلت اور کمال کا جو مدار ہے وہ میرزاہیز رسالے پر ہے اس میں جو ہے وہ ملہ جلال کے اوپر ہے بغیرہ بغیرہ تو جب ان کے سامنے اس قسم کی بات آتی ہے تو ان کو بہت اچم بھی لگتی ہے اور وہ بعض اوقات اس کی مخالفت بھی کرتے ہیں لیکن ظاہر ہے کہ حقائق کو نظرانداز نہیں کیا جا سکتا تو اس کو پیشنظر رکھتے ہوئے ہم انشاءاللہ تدریجاً یہ کام کرنا ہمارے پیشنظر ہے وفاق کے ذریعے اور انشاءاللہ یہ کام رفتہ رفتہ ہوگا لیکن اس دوران جو آپ نے تجویز پیش کیا وہ بہت بہترین ہے کہ ہم مختلف چھٹیوں میں مختلف قسم کے کورسز کرائیں اور اس میں اپنے طلبہ اپنے فضلات جو ہمارے باہر ہیں تو ان کو دعوت دیں کہ اس میں وہ شریک ہوں جیسے کہ تین کورسوں کا آپ نے حوالہ دیا وہ اسی نقطہ نظر سے کیے گئے تھے کہ تاکہ ہم جو باہر حضرات ہیں ان کو مختلف موضوعات پر تیار کیا جائے تو انشاءاللہ ہم اس بات کو بھئی سب حضرات دار علوم کے اس کو پیش حضر رکھیں اور آہندہ سید ویزید ہمیں بتا دیں کہ سردیوں کی جھٹیاں کب ہوتی ہیں اور گرم علاقوں میں کب ہوتی ہیں اس کے حساب سے انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ اس قسم کے کورسز یہاں پر تیار کیے جائیں